بولی ووڈ کے رکشک بن چکے اکشہ کمار اب باکس آفیس پہ کنگ بن چکے ہیں پورے طریقے سے کافی سمیں پہلے تک اکشہ کمار کی تلنا ہوتی تھی کہ وہ بولی ووڈ میں کیا نمبر ون کی کرسی لے پائیں گے لیکن اب اکشہ نے مہر لگا دی ہے کہ نمبر ون ان کے آس پاس بھی اب کوئی نہیں ہے جس پرگار سے اکشہ نے پسلے چار سالوں میں اپنی فلموں پر باکس آفیس بزنس کے ساتھ نان سٹاپ ہٹ دی ہے وہ سب سے آگے نکل چکے ہیں ہر کردار ان کے اوپر سوٹ کرتا ہے اور انہوں نے ایک طرفہ سبھی خانوں کو جو ان کے سمککش نائنٹیز سے چلتے ہوئے آ رہے تھے ایک طرفہ مات دے دی ہے شاروخ خان ہو یا سلمان خان یا پھر آمیر خان تینوں کی فلموں کی تلنا میں اکشہ کمار نے سب سے زیادہ فلمیں کی ہے اگر ہم تینوں خانوں کی فلمیں جوڑ بھی لیں تو وہ اکشہ سے کم پڑ جاتی ہے اور اگر کلیکشن بھی جوڑ لیں تو وہ اکشہ سے کافی گناہ کم پڑ جائے گا آخر کھلاڑی کمار سب سے زیادہ محنتی جو ہیں اور اپنے کام کو کافی سیریس لی ریتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں سلمان اور آمیر اور شاروخ کا کریئر تو لگ بگ بند سا لگ رہا ہے حالانکہ سلمان ابھی بھی دھماکے دار پوششے کرتے رہتے ہیں لیکن شاروخ خان نے تو اپنے آپ کو اب باکس آفیس پہ اکوٹ ہی کر دیا ہے جبکہ امیر خان کی پاس بھی اب گنی چونی فلمیں ہیں اس سے صاف ہوتا ہے کہ اکشہ کمار کی برابری کرنے کے لیے اب پرانوں میں سے کوئی بھی ستارہ نہیں ہے باکس آفیس پہ پورے طریقے سے اکشہ کمار نے راج کر لیا ہے ساتھ ہی نئے ستاروں کی انٹری سے اب تینوں خانوں کے سٹارڈم پر خاصا اثر پڑ رہا ہے آیس مان کھرانا راج کمار راؤ پر بھاس جیسے ایکٹر اب بڑے بڑے سٹار بن چکے ہیں ایسے میں اب تینوں خانوں کو بھی اکشہ کمار کی رہا پر چلنا چاہیے زیادہ سے زیادہ فلمیں کرنی چاہیے اور اچھے کنٹنٹ کی فلمیں کرنی چاہیے اکشہ نے اپنے کجر کی شروعات ایز ایکشن ایکٹر کی تھی اس کے بعد وہ کومیڈی میں آئے تو انہوں نے رومنٹک فلمیں بھی کی اب ایک بار پھر سے اکشہ اب الگ مددوں پہ آگئے ہیں سماج کیلئے فلمیں کر رہے ہیں تو بائیوپک فلمیں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اکشہ بیچ بیچ میں ایکشن کا ڈوز نہیں دیتے اب اگلے سال اکشہ کی فلمیں ایکشن کا ڈوز بھی دینے والی ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ اکشہ کمار اندسٹری کے نمبر ون ورسٹائل ایکٹر ہے جن کو کسی بھی رول میں آپ ڈال دو وہ اپنے آپ کو آرام سے ڈھال لیتے ہیں اور اس کے لئے سمیہ بھی نہیں لیتے اکشہ کمار نے ایک انٹریو میں کہا کہ مجھے کوئی بھی کیریکٹر ملتا ہے تو میں باقی ایکٹرز کی طرح اپنے آپ کو دو مہینے تک کمروں میں بند نہیں کرتا بلکہ جو ڈریکٹر کہتا ہے اتنا سنتا ہوں اور وہی کام اپنے پرزے پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ ڈریکٹر کے لئے کام کرتے ہیں آپ اگر خود کی چلائیں گے تو فلموں کے ساتھ کافی بورا کریں گے اکشہ کمار نے ایسا کہہ کر دکھلا دیا کہ بڑے سٹارڈم کے بعد بھی آج بھی وہ اپنے ڈریکٹر کی سنتے ہیں تب ہی اکشہ کمار کا یہ ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ نئے ڈریکٹر کے ساتھ اکشہ نے ہی کام کر کے سوپر ہٹ فلمیں دی ہے تو یہ ہیں کھلاری کمار اکشہ جو آج بھارت میں ہٹ کمار تو گارنٹی کمار تو بھارت کمار کئی ٹائٹل خود کے نام کر چکے ہیں تو دوستو اکشہ کے لئے اس ویڈیو پر پندرہ سو لائک اور سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی خبر آپ تک پہنچے سب سے پہلے